اور اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ ہم اور آپ کو اندازہ ہے نئی اندازہ ہے نئی اندازہ ہے اندازہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے اندازہ مختلف حدیث میں اور مختلف آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا سورہ توبہ کی ایک آیت میں کیا فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَئِ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہر چیز کو میری رحمت نے گھیر رکھا یعنی دنیا کے اندر جو چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے اور حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةِ يَوْمَ خَلَقَهَا مِعَتَ رَحْمَتِينَ اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اس کے سو حصے کیے آپ نے بار بار یہ دیس سنی سو حصے کیے اور ان سو میں سے ایک حصہ دنیا والوں کے درمیان بھیج دیا اور باقی ننانوے حصے اپنے پاس محفوظ کر لی اتنا زیادہ اللہ معاف کرنے والا ہے اتنا زیادہ رحمان ہے رحیم ہے رحم کرنے والا ہے مہربان ہے شفیق ہے ہم اور آپ پر اپنا کرن نچھاور کرنے والا ہے اتنا عظیم ہے وہ اللہ اور جانتے ہیں اسی ایک فیصد کا کرشمہ ہے جس میں ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے ہماری بیوی ہم سے محبت کرتی ہے ہمارے والد صاحب ہم سے محبت کرتے ہیں ہمارے بھائی بہن اور دیگر دوسرے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں چڑیا پرند کیڑے مکوڑے نباتات ساری چیزیں آپ اس میں دوسرے سے محبت کرتی ہیں کس کا کرشمہ ہے صرف ایک فیصد کا اور اللہ نے جو نمی نمی فیصد اپنے پاس رکھے ہیں اس کا کیا حال ہوگا اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں حدیثِ خدسی کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ جائیں لوبلغ الظلوب کعنان السماء اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ جائیں لیکن صرف ایک کام تو کر لے تو مستغفرتنی تو آ میرے دربار میں مجھ سے معافی مانگ لے میں تجھے معاف کرنے کے لئے تیار ہم یہاں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سامنے والے کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں قتل بھی کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹی غلطی معمولی سی غلطیاں اور قتل ہو جاتے ہیں انسانوں کے درمیان اللہ کیا کہتے ہیں آسمان تک زمین سے آسمان کتنا فاصلہ آپ اندازہ کریں کتنا فاصلہ ہے یہاں سے سورج کا کروڑوں میل کا فاصلہ ہے اور پھر اس کے اوپر نہ جانے کتنا آسمان ہے اللہ بہتر جانتا ہے آپ تصور کریں اللہ کیا کہتے ہیں یہاں سے آسمان تک تمہارے گناہ پہنچ جائے لیکن صرف ایک کام کرو توبہ کر لو معافی ماغلو اللہ کے سامنے اپنے گناہ پر رولو اللہ کیا کہتے ہیں میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کرتا ہوں تو بندے کو علم نہیں ہے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے میرا رب کتنا شفیق ہے میرا رب کتنی مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے اس لئے اللہ نے کیا فرمایا قل یا عبادی الذین اصرفوا علا انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہو کیوں؟ اس لئے کہ یہاں تک ہی اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک بھی کر لیا اور زندہ رہتے ہوئے اللہ سے معافی ماغلی پلٹ آئے صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لئے تو اللہ شرک بھی معاف کرنے کے لئے دنیا کے اندر تیار اتنا بڑا گناہ اکبر القبائر ظلم عظیم انسان کر لے لیکن معافی ماغ لے اللہ سے سچی توبہ کر لے معافی ماغ لے اللہ باف کر دے گا اتنا عظیم اتنا مشفق اتنا مہربان ہے لیکن انسان کو جب اس کا علم نہیں ہوتا تو وہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے ذرا سا جھٹکا کیا لگا؟ مایوس ہو گیا ذرا سا جھٹکا ذرا سا نقصان ذرا سا خسارہ کیا ہوا انسان مایوس ہو جاتا ہے یہ اس لئے کیونکہ اسے اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کتنا زیادہ مہربان ہے اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور میرے بھائی دنیا کی ساری ماہ ایک طرف ساری ماہ شروع سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی ساری ماہ ایک طرف اور پرندوں نباتات جمادات اور مطلب ساری چیزیں ساری مخلوقات کی جتنی ماہیں ہیں ساری ماہ ایک طرف ان کی رحم ایک طرف ان کی مہربانی ایک طرف ان کا قرم ایک طرف اور اللہ کا رحم ایک طرف یہ ساری رحمتیں مل کر بھی اللہ کے رحم کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہم کہتے ہیں اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ ستر وطر نہیں پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ اللہ ہمارا آپ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فرماتے ہیں اللہ بندے کی توبہ سے جتنا خوش ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا اللہ معاف کرنے کے لئے چاہیے آ رہا ہے یہاں تک کی بندہ جب بہت خوش ہو مثال دی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اگر کسی چٹیل میدان میں ہے اس کا سب کچھ گائب ہو گیا ہے سو رہا تھا سب کچھ گائب ہو گیا تھوڑی دیر تک بیٹھا تھا مایوس ہو رہا تھا پھر وہ سارا سامان اس کے پاس آ گیا اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ کہتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ یعنی خوشی میں الٹا بول جاتا ہے تو بندے کے اس ان الفاظ کو بھی اللہ درگزر کر دیتا ہے بندہ اس وقت جتنا خوش ہو رہا ہوتا اس کے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا اور بندہ اللہ سے توبہ کم کرے گا جب اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کتنا مہربان ہے اللہ کتنا شفیق ہے کتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے تو پہلا سبب کہ انسان مایوس کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ اسے اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں ہے ہم اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ کتنا مہربان ہے میرا اللہ کتنا مہربان ہے یہ اندازہ ہونا چاہیے جب اللہ کتنا